بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت و شاد رکھے تمام میورز کو ہمارے چینل کیٹل کیر میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل کیٹل کیر ان لوگوں کے لیے خاصی اہمیت کا حامل ہے جو لوگ کسان ہیں جو لوگ جانور پالتے ہیں مویشی پالتے ہیں اور ان کی فاضد کرتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانوروں کے لیے متوازن خوراک کے ذرائع کون کون سے ہیں لیکن پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری انفارمیٹیوز ملتی رہیں دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جانوروں کے لیے متوازن خوراک کے ذرائع کون کون سے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو خوراک کیسی ہونی چاہیے کوئی بھی جانداروں اس کو خوراک جو ضرورت ہوتی ہے وہ متوازن خوراک ضرورت ہوتی ہے یعنی ایسی خوراک جس میں خوراک کے تمام اجزاء وہ تمام اجزاء جو اس کے جسم کو ضرورت ہوتے ہیں وہ اس خوراک میں موجود ہونے چاہیے تو دوستو ایسی خوراک کو کہتے ہیں متوازن غزہ متوازن خوراک دوستو جانور کے لیے متوازن خوراک کے جو ذرائع ہیں وہ تقریباً چھے ہیں یعنی اگر ہم ان کو انگلیش میں ڈسکس کریں تو سمپلی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو متوازن غزہ ہوتی ہے اس میں وارٹر پروٹین کاربوائیڈریٹس فیٹس منرلز اور وٹائمنز شامل ہوتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانی کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے پانی جانوروں کے زندہ رہنے کے لیے بنیادی حصیت کا حامل ہے ایک بڑے جانور کا جسم چھپن سے اکاسد فیصد پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور دودھ میں پانی کی مقدار پچاسی سے ستاسی فیصد تک ہوتی ہے پانی کی ضرورت جانور کی پیداواری نوئیت چارہ جات محول کی صورتحال پر انحصار کرتی ہے یعنی جانور دودھ دے رہا ہو اور موسم گرم اور خوشک ہو ایسے حالات میں پانی کی ضرورت میں اضافہ ہو جائے گا اسے ہر ایک لیٹر دودھ کے پیچھے چار لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے دودھ دینے والے جانور کو دن میں کوئی سو سے ایک سو بیس لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو جن لوگ انہیں جانور پالے ہوئے ہیں تو صاف ظاہر ہے ان کے جانور دودھ بھی دیتے ہوں گے تو ایسے دوستوں کو ذہن نشین کر لینے چاہیے یہ بات کہ جو جانور ان کا دودھ دینے والا ہے ان کو چوبیس گھنٹے میں سو سے ایک سو بیس لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے لہذا جانور کو اپنی پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو چوبیس گھنٹے شفاف اور صاف پانی مہیا کیا جائے صاف پانی یا پانی کے ہم آپ کو یہاں پر چیدہ چیدہ فائدے بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ پانی جانور کے لیے کتنا ضروری ہے جانور کے جسم میں پائے جانا والے تمام مادوں کا بنیادی جزد پانی ہوتا ہے پانی جانوروں کے نظام نظام خاص طور پر خوراک کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے لیے نہایت ضروری ہے جانوروں کو زندہ اور صحت مند رہنے کے لیے پانی کا وافر استعمال نہایت ضروری ہے جسم کو مناسب درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے پانی نہایت اہم ہے جانور کے جسم میں گردش کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے جانوروں کو ایک کلو گرام خوراک حسم کرنے کے لیے تقریباً تین لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے بیس فیصد تک پانی کے اخراج سے جانور کی موت واقع ہو سکتی ہے پانی خوریوں کو اپنی شکل برقرار رکھنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے فضلے اور زہریلے مادوں کو جانوروں کے جسم سے بہا لے جاتا ہے پانی کی کمی سے دودھیل جانوروں کی پیداوار میں خاطرخواہ کمی ہو جاتی ہے دوستو پانی کی کمی کیسے واقع ہوتی ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جسم سے پانی کا جو اخراج ہے یہ بھی پانی کی کمی کی وجہ بنتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانور کے ساتھ ہونے والے وہ کون سے عوامل ہیں جن کے ذریعے جانوروں کے جسم سے پانی کا اخراج ہوتا ہے تقریباً پچیس سے پینتیس فیصد پانی دودھ کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے تیس سے پینتیس فیصد پانی گوبر کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے پندرہ سے اکیس فیصد پانی پیشاب کے راستے خارج ہو جاتا ہے پسینے اور سانس لینے کے دوران بھی پانی کا اخراج ہوتا ہے لہٰذا پانی کی اسی سے نوے فیصد ضرورت جانور نے پینے والے پانی سے ہی پوری کرنی ہوتی ہے لہٰذا پانی جانور کی صحت اور پیداواری صلاحیت برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے دودھ دینے والے جانور تیس سے پچاس فیصد پانی چوائی کے ایک گھنٹے کے اندر ہی پی لیتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ چوائی کے فوراں بعد جانور کو ضرور پانی پلایا جائے تو دوستو یہ تو پانی کی اہمیت ان جانوروں کے لیے ہوئی جو جانور دودھ دیتے ہیں ایسے جانور جو دودھ نہیں دیتے ان جانوروں کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے خوشک گائے سات سے تیرہ گیلن یعنی چھبیس سے انچاس لیٹر پانی استعمال کرتی ہے اگر آپ کے پاس بچڑے ہیں یا بچڑیاں ہیں تو ایک ماہ کی عمر کے اندر ایک سے دو گیلن یعنی چار سے آٹھ لیٹر پانی ایک ماہ کے بچڑے بچڑیوں کو ضرورت ہوتا ہے اگر بچڑے یا بچڑی کی عمر دو ماہ ہے تو ایک اشاریہ پانچ سے دو اشاریہ چار گیلن یعنی چھے سے نو لیٹر پانی دو ماہ کی عمر کے بچڑے کی ضرورت ہوتا ہے اگر بچڑے یا بچڑی کی عمر تین ماہ ہے تو دو اشاریہ ایک سے دو اشاریہ آٹھ گیلن یعنی آٹھ سے گیارہ لیٹر پانی تین ماہ کی بچڑے کے لیے ضروری ہوتا ہے اگر بچڑے کی عمر چار مہینے ہے تو اس سے روزانہ گیارہ سے سترہ لیٹر پانی ضرورت ہوتا ہے اگر بچڑے یا بچڑے کی عمر پانچ ماہ ہے تو روزانہ چودہ سے سترہ لیٹر پانی اس کو ضرورت ہوتا ہے اگر جانور کی عمر پندرہ سے اٹھارہ ماہ ہے تو روزانہ بائیس سے ستائیس لیٹر پانی اس کو ضرورت ہوتا ہے اگر بچڑے کی عمر یا جانور کی عمر اٹھارہ سے چوبیس ماہ ہے تو روزانہ اٹھائیس سے چھتیس لیٹر پانی اس کو ضرورت ہوتا ہے تو دوستو یہ ضرورت پانی کی ان جانوروں کے لیے ہے جو دودھ نہیں دیتے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی معلوماتی مواد یا کوئی اور ٹپ ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ